بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین آج ہم سب یہاں جمع ہیں کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ پاکستانی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے ہمیشہ کھڑی رہے گی اور ایک دوسرا کہ ہم بار بار دنیا کو پیغام دیں گے کہ اسی لاکھ انسان کشمیری نہیں انسان اسی لاکھ انسانوں کو ہندوستان کی فوج نے کرفیو میں بند کیا ہوا ہے دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں عالمی میڈیا ہانگ کانگ کی پروٹیسٹ کو تو فرنٹ پیج ہیڈ لائن نیوز اس میں پیش کرتا ہے کہ ایک ڈیموکرائٹک مومنٹ ہو رہی ہے اور اس کو بار بار دکھاتا ہے جہاں تک مجھے علم ہیں اب تک تھوڑے سے لوگ زخمی ہوئے ہیں شاید دو تین لوگ ایکسلنٹ کی وجہ سے ہانگ کانگ میں مرے ہیں لیکن یہاں کشمیر میں صرف یہی نہیں کہ اسی لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے گھروں میں عورتیں بچے بوڑے بیمار سب بند ہیں اور عالمی میڈیا میں کوریج نہ ہونے کے برابر ہیں پچھلے تیس سال میں کم از کم ایک لاکھ کشمیریوں کی شہادت ہوئی کیوں شہادت ہوئی کہ یہ وہ حق مانگ رہے ہیں جو عالمی کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کو حق دیا تھا رائٹ ٹو سیلف ڈیٹیمنیشن کہ ان کے پاس حق تھا کہ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کریں گے وہ حق نہ ملنے پہ وہ لوگ اتجاج کرتے ہیں اور سامنے ان کی فوج کھڑی ہے ہندوستان کی جو اس بے دردی سے اور اس طرح کا ظلم کر رہی ہے ان پہ اور اس کے اس ظلم کی کوئی داستان کبھی کبھی اخباروں میں باہر عالمی اخباروں میں آتا ہے تو میں یہ آج ضرور دنیا کے سامنے یہ یہ چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈز کی کہ ایک طرف ایک پروٹیسٹ کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ اور دوسری طرف اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کا حصہ بھی نہیں ہے ہانگ کانگ تو چین کا حصہ ہے یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹی ہے یونائیٹڈ نیشنز کے مطابق اور جس طرح کا یہاں ظلم ہو رہا ہے اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں صرف ایک دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ارب ایک ارب سے زیادہ ایک ملک ہے اس سے تجارت ہو سکتی ہے اس سے پیسہ بن سکتا ہے اور پیسہ انسانوں سے زیادہ ملکوں کے لئے اہم ہے اور اس لئے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کی اتنی کم کورج ہے لیکن میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ایک چیز یاد رکھنا اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش دی ہے کامیابی اللہ دیتا ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اس سیدھے راستے پہ لگا جس راستے پہ تُو نے لوگوں کو نعمتیں بکشی آپ صرف وہ راستہ مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ کوشش کرتے ہیں اللہ نے یہ نہیں آپ کہا جب ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ میں مجھے وہ منزل عطا کر اسے کہا نہیں وہ راستہ عطا کر یہ ہے وہ راستہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری طرح کوشش کرتے رہیں گے کشمیر کے لوگوں کے لئے یہ ساری ہماری قوم کوشش کرے گی ہمارے بچے بوڑے بزرگ ہم سب ہماری خواتین ہم سارا وقت کشمیر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ سارا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے ہماری قوم پاکستانی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری تحریک ہے یہ تحریک ہے کشمیری کو ان کے ہیومن رائٹس کے لئے ان کے حقوق کے لئے تحریک ہے یہ آپ دیکھتے رہیں یہ سمندر بن جائے گی انشاءاللہ پہلے جب ہم میں نے شروع میں گیا امریکہ میں نے لوگوں سے بات کی لیڈر سے بات کی کسی کو نہیں سمجھتی آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آنی شروع ہو گئی لوگوں کو میں نے خود سمجھ لیڈرز کو ملک کے پرائیم منسٹرز کو پریزیڈنٹس کو خود میں نے سمجھایا ہے میڈیا پہ کیا ہوں آہستہ آہستہ بات پھیلتی جا رہی ہے کبھی امریکہ کے کانگرنسمن اور سینٹرز نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دیں جو آج وہ کشمیر کے لیے دے رہے ہیں کبھی اس طرح کی یورپین یونینٹس سے سٹیٹمنٹ نہیں نکلی کبھی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر پچاس سال میں کبھی کشمیر کی بات نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہے اور یہ سب نے یاد رکھنا ہے یہ ایک تحریک ہے جد و جہد ہے سٹرگل ہے اور میرا یہ ایمان ہے اللہ پہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ جو نرندر موڈی نے اتنی بڑی ہماکت کر دیا ہے یہ جو اس نے کشمیریوں سے کیا ہے اپنا آخری پتہ کھیل دیا ہے اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح آرام سے مان جائیں گے کہ جی کیونکہ ہندوستان نے اپنا آئین بدل دیا ہے غیر قانونی طور پر تو کشمیری کشمیر کے لوگ بھی مان جائیں گے کشمیر کے لوگ جس سطح پہ پہ پہنچ گئے ہیں جس طرح کی انہوں نے تیس سال میں سٹرگل کی ہے ان کو جو ایک چیز ہوتی ہے جو سٹرگل کو ختم کرتی ہے موت کا خوف ان کا موت کا خوف ختم ہو چکا ہے جیسے کرفیوں اٹھے گا لاکھوں لاکھوں کشمیری سڑکوں پہ نکلیں گے اور انشاءاللہ یہ جو راستہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ انشاءاللہ کشمیر کے لوگوں کی آزادی کا راستہ ہے شکریہ پاکستان